اس پروگرام کے اخراجات جو آس میر مینسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں میرا اعتماد ہے کہ میری قدر و قیمت اس بات میں نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا میں کیسی لگتی ہوں یا کس گھر میں رہتی ہوں یا میری نیمتیں کیا ہیں لہٰذا میں دوسروں کو دیکھ کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کاش میں اس کے طرح گا سکتی کاش میں اس کے طرح منادی کر سکتی کاش میں ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہوتی کاش میں کوئی فلم ہی ادا کر رہا ہوتی کسی ایسے کی طرح بننے کی خواہش کرنا ترک کر دیں جو آپ کبھی نہیں بن سکتے جو آپ کے پاس سے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کریں آمین ہم بہت سا وقت ایسی چیزوں کی خواہش کرنے میں گزار دیتے ہیں جو خدا ہمیں نہیں دے رہا بجائے اس کے کہ جو کچھ ہمارے پاس سے ہم خود کو اس میں اپنے آپ کو وفادار اور مہنتی ثابت کریں آپ جانتے ہیں کہ میں نے پانچ سال تک پچیس اسٹوڈنٹس کو گھر پر بائبل اسٹیڈی کروائی پانچ دن پانچ ہفتے نہیں بلکہ پورے پانچ سال اور مجھے ہی کام کرنے کے پیسے بھی نہیں ملتے تھے اور میں نے کل وقتی ملازمت کو بھی چھوڑ دیا تھا اور مجھے پانچ سال قربانی دینی پڑی پھر میں نے کسی اور کے لیے پانچ سال کام کی اور ہر جگہ میرے ساتھ جیسا میں سوچتی تھی ویسا سلوک نہیں کیا چاہتا تھا نہ ہی مجھے تنخواہ دی جاتی تھی جس کی میں مستحق تھی ایک اور پانچ سال اور اب میرا اپنا گھر اور ہم ہمیشہ اپنا گھر چاہتے تھے اب میری اپنی منیسٹری تھی پینتیس سال سے آپ جاتے کہ جب آپ کو وہ مل جاتے جو آپ چاہتے تو اس کے ساتھ مزید ذمہ داری اور مہنت بھی آتی ہے لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں جب میں کسی اور کے لیے کام کرتی تھی تو مجھے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ مجھے تنخواہ دیتے تھے لہٰذا اس کی خواہش نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں خدا کو بتائیں میرا خیال ہے کہ مجھے یہ چاہیے لیکن اگر تُو جانتا ہے کہ یہ میری لیے ٹھیک نہیں تو مجھے نہ دیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں سوچ سکتی ہوں کہ خدا کو یہ جملہ سننا زیادہ پسند ہوگا کہ شکر ہے کہ خدا میں جو ہوں بجائے اس کے کہ شکر ہے خدا کہ میرے پاس کیا ہے بلکہ یہ کہ میں کون ہوں تیرا شکر ہے کہ میں کیا ہوں میں شکر گزار ہوں کہ میں جو ہوں جو میں ہوں اور میں خود میں بہترین بننا چاہتی ہوں میں کسی اور کی کوپی نہیں بن سکتی تھی آج رات کی بہتر نہیں ہوتا جا رہا لہٰذا اب پولوس جو سچ مجھ میں میرا مطلب ہے کہ اس وقت کا کلچر ذہن میں رکھ کر بات کی جائے تو پولوس نے اچھا انداز میں بیان کیا ہے میرا مطلب ہے وہ عالی تعلیم یافتہ تھا وہ محض ایک فریسی نہیں تھا وہ فریسیوں کا فریسی تھا میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سب سے اوپر تھا لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے جسم کا بھروسہ یعنی اسے میار کے طور پر پیش نہیں کر سکتا اگر کسی کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں دوسرے لفظوں میں پولوس کہہ رہا ہے اگر فطری طور پر دیکھیں تو میں سب سے بہتر ہوں وہ پوری فریس گنوا تھا کہ میں جب آٹھ دن کا تھا تو میرا ختمہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بنی امین کے قبیلے کا ہوا عبرانیوں کا بیٹا عبرانی شریعت کے اعتبار سے بے عیب فریسیوں کا فریسی اور تمام شریعت پر عمل کرنے میں کامل تھا جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا شریعت کی راستبازی کے اعتبار سے مجھے یہ بے حد پسند ہے شریعت کے اعتبار سے یعنی انصاف راستبازی اور خدا کے ساتھ درست انداز میں چلنے میں بے عیب ثابت ہوا تھا اور مجھ میں کوئی غلطی نہیں پائی گئی تھی دو طرح کی راستبازی ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں یا تو ہم وہ راستبازی حاصل کر سکتے ہیں جو رسم و رواز اور کامانین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے ہم خود میں اچھا محسوس کرنے کی کوشش اور جدوجہد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز درست طور پر کرتے ہیں اور سب ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہمارے لئے تائیہ بجاتے ہیں یا پھر ہم سب کو کورا جان کر اسے مسیح کی راستبازی سے تبدیل کر سکتے ہیں جو ہمیں صرف اور صرف مسیح کو جاننے سے ملتی ہے آپ خدا کی راستبازی دوسری راستبازی کو ترک کیے بینہ حاصل نہیں کر سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ آپ کسی اور سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں سنیں ہماری قدروں قیمت ان چیزوں میں نہیں ہے اس لئے وہ لوگ جن کے پاس یہ چیزیں لینے کی صلاحیت نہیں ہے انہیں خود کو کم تر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں خاص طور پر جب وہ کسی ایسے کے ساتھ ہو جس کے پاس یہ سب کچھ ہو میرے پاس دنیا کی ڈگریہ یا مناسب تعلیم موجود نہیں ہیں جو شاید آپ کو یہ کرنے کے لئے درکار ہو جو میں کر رہی ہوں حقیقت ہے کہ میں نے تو صرف باروی جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے اور بعض اوقات سنیں اب میرے پاس کافی ساری ڈگریہ ہیں جو بہت اچھی یونیورسٹیوں سے ہیں لیکن یہ سب اعزازی ڈگریہ ہیں کیونکہ جو کام میں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے وہ سب انہوں نے دیکھا اور کہا اوہ خدایہ آپ تو بہت کچھ جانتی ہیں لہٰذا ہم آپ کو یہ ڈگری دیں گے اور خیر مجھے یہ بہت اچھا لگا یہ تو اور بھی بہتر ہے کہ مجھے سکور بھی نہیں جانا پڑا اور مجھے یہ بھی مل دیں آپ جانتے ہیں کہ میں اسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنے ڈگریوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں اور وہ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے میں آپ سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے مل گئی میں نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے دیں انہوں نے مجھے دیں اور بعض اوقات میرے سٹاف میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کو لوگوں کو نہیں بتانا کہ آپ نے صرف بارہ جماتے پڑی ہے وہ آپ کو عزت نہیں دیں گے میں جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو خدا کیلئے استعمال ہونے کے لائک بناتی ہیں میں جو کر رہی ہوں وہ صرف ایک وجہ سے کر رہی ہوں اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ انجیل کی منادی کروں اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا آپ کو مسا کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ پر پاک رکو پورے طور پر انڈیلتا ہے کیا کمال کی بات ہے جب پاک روح آپ پر سر سے پاؤں تک انڈیلہ جاتا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ آپ ایک بالکل فرق انسان بن جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا یہ آپ ہیں مجھے یقین نہیں آتا اور یہی ہے جو اسے واقعی دلچسپ بناتا ہے لہٰذا پولوس کہتا ہے میرے پاس تو سب درست چیزیں موجود ہیں لیکن یہ وہ چیزیں نہیں جن سے میری قدر و قیمت تہہ ہوتی ہے یہ ان میں سے نہیں ہے لہٰذا تعلیم حاصل کریں میرے خیال ہے کہ بہت اچھا ہے کہ آپ اچھے سکولوں میں جائیں اور درست چیزیں سیکھیں اچھی چیزیں حاصل کریں اچھے دوست بنائیں لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کو کسی اور سے بہتر بنائے گی اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ کسی سے کم ہیں میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کا دل واقعی خدا کے ساتھ ہے آپ اس سے پورے دل سے محبت کرتے ہیں اور اس کے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا اعتماد اس پر رکھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ خدا آپ کو کیا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے سنیے کہ آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں آپ غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی شدہ لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں آپ کو ایسا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے سے کیا تعلق میں یہاں فٹ نہیں ہوتا آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور سب جگہ سے ہو سکتا ہے آپ امیر یا غریب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مسیح میں ہم سب ایک ہیں ہمیں تمام چیزوں کا کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم کہاں پیدا ہوئے ہمارے جل کی رنگت کیا ہے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو اجازت نہیں دینا کہ ہمیں الگ اور تقسیم کرے پولوس رسول نے جو کہا مجھے بے حد پسند ہے اس نے کہا یہ سب چیزیں کودا اور کرکٹ ہیں ایک اور ترجمے کے مطابق گندگی اور غلاست ہیں اور میں خوش ہوں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر تاکہ کسی طرح اسے جانوں اور اس میں پایا جاؤں اپنی راستبازی کے سبب سے نہیں جو شریعت کی وجہ سے ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت سے اچھے کام کرتے ہیں میرا خیال ہے زندگی کے اس مقام پر میں برے کاموں کی نسبت اچھے کام زیادہ کرتی ہوں لیکن میں جو کرتی ہوں اس کی وجہ سے راستباز نہیں ہوں اور نہ ہی آپ ہیں ہر دن کے اختتام پر ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اے خدا تو جانتا ہے مجھے تو گننے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا درست کیا اور میں نہیں جانتی کہ میں نے کیا خلط کیا کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں تجھ میں ہوں اگر آپ گننہ چھوڑ دیں تو کیا ہوگا خیر میں نے ایک گھنٹہ دعا کی اور بائبل کے تین ابواب پڑے اور ہاں میں نے تین ہفتے سے ہر روز ایسا ہی کیا اب ہو آپ اپنی دوست کے ساتھ لنچ پر جاتے ہیں شاید اتنا اچھا نہیں ہے آپ کی دعایہ زندگی کیسی ہے آپ یہ جب بھی پوچھ سکتے ہیں جب آپ کی اپنی زندگی اچھی ہو کیا آپ میرے ساتھ ہیں آپ کی دعایہ زندگی کیسی ہے آپ جانتے ہیں کہ میں جدو جہد کر رہی ہوں میرا مطلب ہے میں صبح اٹھتی ہوں اور پھر سو جاتی ہوں میرا مطلب ہے میں دعا کرتی ہوں شاید دس یا پندرہ منٹ اور آپ کہیں گے ہو میرے خدا دیکھا یہاں گڑ بڑے آپ نے تھوڑی سی فتح حاصل کی اور اب آپ پاکیزگی کے سبق دیتے پھرتے ہیں اور اس سے ہوتا صرف یہ ہے کہ کوئی اور تحکیر محسوس کرتا ہے اور اٹھر سے لے جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گواہی دینے کا ایک وقت ہے اور اپنی زبان بند رکھنے کا ایک وقت ہے آمین کوئی شاید آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلے ہفتے شروع ہوئی اور میں نے دعا کیا اور ایک موجزہ ہوا آپ جانتے ہیں شاید یہ بہتر وقت نہیں ہے انہیں یہ سب بتانے کا میرا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا شفا دینے والا خدا ہے میں آپ کے لئے دعا کروں گی کہ آپ شفا پائیں اپنے اندر تھوڑی محبت اور رحم پیدا کریں آمین لوگوں پر تھوڑا سا رحم کریں آپ جو نہیں ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے خوف زیادہ نہ ہوں اسی طرح جو آپ ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے نہ گھبرائیں کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم مسیح میں ہیں تو جو ہم ہیں ہم اسی میں ہیں اور اگر ہم مسیح میں ہیں تو جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم اسی میں نہیں ہیں اور وہ ہی ہماری کمیوں کو پورا کرے گا میں نے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنے کی صلاحیت دے گا اور جو میں نہیں کر سکتی تو وہ میری قوت ہے اور مجھے اس قابل بناتا ہے کہ میں زندگی میں کیسے بھی آگے بڑھتی جاؤ لہذا مجھے معاف کیجئے گا لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں کہ خود سے خفا ہوں کیونکہ میں سب کچھ درست نہیں کرتی اور میں سب کچھ اچھے طریقے سے نہیں کرتی شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ آج انہوں نے مجھے پرستش کرنے والی ٹیم میں نہیں ملایا تاکہ میں اس میں پائی جاؤ اپنی راستبازی کے سبب سے نہیں جو شریعت کے سبب سے ہے بلکہ اس راستبازی کے سبب سے جو مسیح کی طرف سے ہے تاکہ آپ اپنے جسم کے کاموں کے سبب سے راستبازی تلاش نہ کریں بلکہ ایمان کی وسیلہ سے اور دیانہ دری کی بات ہے کہ کلام میں یہ مشکل ترین سچائیوں میں سے کہ جن کو سمجھنا اور ان پر قائم رہنا مشکل ہے حتیٰ کہ جب آپ اس حصے میں آزادی بھی حاصل کر لیں تو بھی دشمن واپس آتا ہے اور آپ کو مجرم ٹھہرانی کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے وہ ایسا ہی ہے وہ ہر فقت الزام لگاتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بعض وقت ہم ابلیس کی طرف سے حاصل کرنے میں خدا سے حاصل کرنے کی رئیز بس زیادہ بہتر ہوتے ہیں وہ ہم پر الزام لگاتا ہے اور ہم کہتے خدا کہتا ہے تم معاف کیے گئے اور میرے ساتھ ایک ہو معلوم نہیں کیا آپ کو یقین ہے ہم اکثر جو کچھ کرتے ہیں اور جو دوسرے کرتے ہیں اس میں فس کر رہ جاتے ہیں زیادہ تر جب آپ کسی سے ملتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں کہ شاید مجھے نہیں معلوم لیکن شاید آپ نے پوچھنا سیکھا کہ آپ کیسے ہیں لیکن اکثر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں میں بڑی سچائی سے بتاؤں گی کہ اگرچہ اب تک میں خود بھی کام کرنے کے جنون میں مبتلا تھی اور میں اپنی قدر و قیمت اپنے کام سے حاصل کرتی تھی مجھے یہ سب کچھ اپنے والدین کی طرف سے نہیں ملا تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو اپنے بچپن میں نہیں ملا ہے تو بہت دفعہ یا تو آپ مکمل طور پر ناکام انسان بن جاتے ہیں یا پھر اتنی محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ماننے لگتے ہیں تاکہ کسی طرح قدر و قیمت حاصل کر سکیں آپ میں سے کتنے کام کے جنون میں مبتلا ہیں ٹھیک ہے میں آپ میں سے باقی لوگوں کے بارے میں پوچھوں گی بھی نہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو بلکل سوست ہیں آپ مبارک ہے کیونکہ میں آج نظم و ضبط کے بارے میں تعلیم نہیں دے رہی ہوں لہٰذا آج بھی میں خود میں یہ بات نوٹ کرتی ہوں اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ اچھا آپ سارا دن کیا کام کرتی رہتی ہیں اور میں بہتر محسوس کروں گی اگر میں کہوں کہ میں سارا دن اپنی کتاب پر کام کرتی رہتی ہوں لیکن اگر مجھے یہ کہنا پڑے کہ نہیں بس سارا دن یوں ہی موج مستی کرتی رہتی ہوں تو کیونکہ کچھ بھی نہیں کرنا یا موج مستی کرنا کسی کو بھی متاثر نہیں کرتا در حقیقت بہت سوقات ہم اس طرح دوسروں کی عدالت بھی کرتے ہیں یاد ہے ایک دفعہ ایک مسیحی عورت جو میری دوست تھی اس نے خدا کی طرف سے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں کلام حاصل کیا اور میں نے کہا خیر تم کیا سوچتی ہو کہ خدا نے تمہیں کیا بتایا ہے اس نے کہا خدا نے مجھے بتایا ہے کہ بس خود کو انچوائے کرو میرا مطلب ہے میں نے سوچا ہے بیچارے تو بالکل غافل ہو گئی ہے زندگی سے لطف اندوز ہو کیا؟ میں کام کے حوالے سے خود سے زیادتی کے حد تک جاتی تھی لہٰذا میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کوئی بس خود کو انچوائے بھی کروا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دیف ہمیشہ خود کو انچوائے کرتے ہیں اور میں کئی برس تک اس بات کی وجہ سے ناراض رہتی تھی اور نہیں سوچتی تھی کہ وہ دراصل بالکل بھی روحانی کیونکہ میں تو خود کو مار رہی تھی اور وہ مزا کر رہے تھے لیکن بائبل کہتی ہے کہ ابلیس اس لیے آتا ہے کہ مارے چرائے اور تباہ کرے لیکن یسو اس لیے آیا کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو اور اسے کسرت سے حاصل کریں وہ جو کناروں سے باہر بہنے لگے اور اس کا ہرکس یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا لیکن ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے اگر توازن نہیں ہے تو دشمن کیلئے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور میں ایک مرتبہ پھر ایک دو سے بات کر رہی تھی جو ایک اٹرنی ہے میں نے محسوس کیا وہ ایک ہی بات بار بار کر رہا ہے میں جب بھی اس سے بات کرتی وہ کہتے ہیں میں اگلے ہفتے چھوٹی پر جاؤں گا لیکن مجھے کچھ کام بھی کرنے ہیں اس طرح ہم ہمیشہ ہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں کیا آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں شاید آپ سے کچھ کہیں کہ مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے پرواہ نہیں کہ میں کام کرتا ہوں یا نہیں لیکن آپ کے لئے ایک اور پیغام ہے کسی اور دینا نا لیکن یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو جسم کے لئے کام کرتے ہیں آپ جانتے کہ جب آپ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اس سے خطہ نظر کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتا ہمیشہ کچھ اور ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے ایسی شخص پر ترس آتا ہے جو ایسا محسوس کرتا ہے وہ خود کو جائے نہیں کر پاتے جب تک سب کام پورا نہ ہو جائے آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کا سب کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا اس سے ایک اتہ نظر کہ آپ کون ہیں اور ہم سب بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو متاثر کریں سب نے گناہ کیا اور خدا کی جلال سے محروم ہے اسی لئے سب ہی راستو باستہر آئے گئے اور خدا کے ساتھ درست رشتے میں بحال کیے گئے آپ میں سے کتنی مان رکھتے کہ آپ نے گناہ کیا ٹھیک ہے تو اگر آپ حوالے کے پہلے حصے کو مان سکتے تو پھر کیوں آپ دوسرے حصے پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہم سب راستو باستہر آئے گئے اور خدا کے ساتھ یسو مسیح کے ایک خون کے وسیرہ سے رشتے میں بحال کیے گئے خیر ایسا سے جرم کے بارے میں کیا خیال ہے یہ ملامت جو میں ہر وقت محسوس کرتی رہتی ہوں یہ ایک جنگ کی طرح ہے کیونکہ ہم اپنے محسوسات کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ان احساسات کو اپنا خدا بننے سے روکیں اور ان کے سامنے نہ جھکیں آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو بھی جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کا ساتھ برداشت نہیں کر سکتے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جب آپ چل کر ان کے پاس نہیں جا سکتے ہم جو محسوس کرتے ہیں اس کے اُلٹ کام کر سکتے ہیں اپنے چہرے پر مسکرات لاکر کہہ سکتے ہیں ہلو آمین آپ اس کے لئے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ یشوہ کے پانچ باپ میں ایک لفظ استعمال کیا گیا جسے شاید ہم اتنے واقف نہیں ہیں اور وہ ہے ملامت کرنا اور بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے کہ وہ اندر جا کر یرو کو فتح کر لیں یہ ان کا پہلا شہر ہونا تھا جس پر انہوں نے قبضہ کرنا تھا یردن پار کرنے کے بعد اور وہ شہر کی دیوار کے باہر قیمے لگا کر بیٹھ چی تھے اور خدا نے یشوہ کو بتایا کہ تمام لوگوں سے کہہ کہ تیار ہوں کیونکہ کل میں ان پر سے مصر کی ملامت کو دور کروں گا اور لفظ ملامت کا مطلب ہے شرمندگی الزام اور احساس جرم لہٰذا عملی نمونہ یہ ہے کہ میں نے یہ سپر ایمان رکھا میں نے اس سرے سے پیدا ہوئی میں نے جانا کہ مسیح میرا نجات دہندہ ہے لیکن ابھی بھی میری زندگی میں ملامت ہے جو کچھ میرے مصر کے برسوں میں میرے ساتھ ہوا اس وجہ سے ملامت میری زندگی میں تھی کیونکہ میرے بچپن میں جنس زیادتی کا شکار ہوئی اور وہ بھی باپ کے ہاتھوں لہذا عبلیس مجھے اس بات پر قائل کرتا تھا کہ مجھ ہی میں کچھ خرابی تھی جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا میری باقی دوست جو تھی ان کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا خیر میری کوئی ایسی خریبی دوست تھی بھی نہیں لیکن جن لوگوں کو میں جانتی تھی ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر میرے ساتھ ہی کچھ مسئلہ تھا اور اکثر بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہی سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید انہی کے ساتھ کچھ خرابی ہے میرے ساتھ ہی کچھ مسئلہ ہے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بچ پر میں بدسلوکی کا سامنا کیا اور آپ نے ان خیالات کے سامنے ہار مان لی کہ آپ ہی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا آپ میں سے کتنے ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں بدسلوکی کا شکار ہوئے کسی نے آپ کو رت کر دیا چھوڑ دیا اور آپ سوچنے لگی کہ یہ میری ہے غلطی ہے دیکھا دراصل لبلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسا ہی سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہی کچھ غرابی ہے ہمارے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے میرے اندر ہی کچھ کمی ہے خیر میرے ذہن میں اس طرح کا ریکارڈ مسلسل زندگی کے ایک بڑے حصہ تک چلتا رہا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے مجھ میں کیا خرابی میرے اندر کیا کمی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت حیران کنے کے پہلی چیز جو یسو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہے ایک درست چیز یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا غلط ہے بلکہ آپ یسو مسئلہ کے خون کے وسیلہ خدا کے ساتھ راست اور درست رشتے میں آتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو سب نہیں ہو گئی ہیں وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستوازی بن جائیں اس ملامت کا ڈھلکایا جانا تھا اور میرا ایمان ہے کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے جو میں آج سنا رہی ہوں ایسا کرے گا میں دیانہ دری سے ایمان رکھتی ہوں یہ آج کا پیغام آپ میں سے کچھ کے لیے تھا اس لیے نہیں کہ میں اسے سنا رہی ہوں بلکہ اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے کچھ کے لیے تو یہ زندگی تبدیل کرنے کا لمحہ ہوگا کیونکہ شرمندگی جو ملامت کا حصہ ہے شرمندگی الزام احساس جرم شرمندگی کا مطلب ہے کہ لانت کے ماتحت ہونا ناکامی کے لیے چھنی جانا جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں تو میرے ساتھ آئیں جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کیا ہیں اس سے نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں بلکہ اس سے کہ آپ کون ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں کسی چیز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ ناکامی کی لانت کی طرح ہے اور آپ کبھی بھی حقیقی طور پر خوش نہیں ہو سکتے اسی لیے میں مکمل طور پر قائل ہوں کہ زندگی میں کچھ بھی درست نہیں ہوگا جب تک ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم خدا کے ساتھ یسو وسیع کے وسیلہ سے راستھہرائے گئے ہیں شاید ابھی بھی میں سب کچھ ٹھیک نہ کروں لیکن خدا کے ساتھ میں درست رشتے میں ہوں جو مجھے میرے تمام مسائل سے کھش نکالے گا وہ میرے پاؤں کو چٹان پر کھڑا کرے گا اور آپ کو زندگی میں ایک اچھی جگہ پر کھڑا کرے گا ملامت کو دور کیا جائے گا اور خدا ہی کام آپ کی پرستش اور تعریف کے دوران کرے گا جب آپ کلام کی متعلیمیں وقت گزارتے ہیں اور کلام کو سنتے ہیں تو آپ بہتر بنتے جاتے ہیں اور بہتر بہتر اور بہتر اور پھر اچانک ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ اب تو میں خود سے خفا نہیں ہوں اور نہ ہی خود کو الزام دے رہا ہوں آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جب وہ موہ تو ہم اس کے ساتھ مرے وہ چھوٹی بچی جو اپنے باپ کے ہاتھوں ان تمام برسوں میں زیادتی کا شکار ہوئی ان تمام برسوں میں میں اسے یہاں تک کھیج کر لا سکتی تھی اگر میں چاہتی لیکن نکتہ یہ ہے کہ وہ مر چکی ہے اور مسیح میں دفن ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی مخلوق نے لے لی ہے آئیے ایک نیا مخلوق آپ پرانے کے بارے میں باتیں کرنا ترک کیوں نہیں کر دیتے اب وقت ہے اسے ترک کرنے کا جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا یا جو کسی نے آپ کے لیے نہیں کیا اب وقت ہے کہ اسے چھوڑ دیں ماضی کی ملامت کو جانے دیں اور ایمان رکھے کے کلام کہتا ہے کہ یہ ہے وہ دن جو خداون نے بنایا ہے میں اس میں شادمان ہوں گی میں مسیح میں نئی مخلوق ہوں میرے پاس جینے کوئی ایک زندگی ہے اور میں اسے دلیری سے جیوں گی اور اعتماد کے ساتھ جیوں گی کیونکہ میں یسو مسیح کے خون کے وسیلے سے خدا کے ساتھ درست اور راست ٹھہرائی گئی ہوں آمین جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ اس میں ہوتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر اس بات پر توجہ نہیں کرنی ہے جو آپ میں غلط ہے کیونکہ آپ یسو کے خون کے وسیلے سے خدا کے ساتھ درست اور راست رشتے میں ہیں دوسرا کرنٹیو پانچ سطرہ کہتی ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں آمین موسیقی